ناظرین آپ کو لیے چلیں گے مولانا فضل رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں قیام یہ تو ہماری سبل عدلیہ کی ایک طرح کی توہین بھی ہے بجائے اس کے کہ ہم فوجی عدالتیں قائم کریں اگر سبل ججوں کی زندگی کو خطرہ ہے یا کوئی تھریٹ ہے تو اسی حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے تو اسی حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کیوں کہ ہم ان کو فوج کی سیکورٹی مہیا نہ کریں ججوں کو ایسی عدالتیں قائم کرنا کہ جہاں ملزم جو ہے وہ خوف کے عالم میں پیش ہو یہ بھی تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے اور پھر جو واقعات سامنے آئے ہیں اس میں بے گناہوں کو پھانسیہ تک دی گئی ہیں اس حوالے سے اس کو مدید توسیح دینا یہ قرین مسلحت نہیں ہوگا سیپیک سے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اسے سیاسی اختلاف کی بین چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب تک سنجیدہ تحفظات تھے تو جمعیت نے آواز اٹھائی تحفظات دور کر آئے ظاہر ہے کہ ہم غیر سنجیدہ شروع ہوگا کا حصہ نہیں بن سکتے جڑوں کو عدم اعتماد کا پیغام دیا جا رہا ہے فعضی عدالتوں کے بجائے سیول جڑوں کے بارے میں بھی مرد ہن جائے لاہور سمیت پنجاب بھر میں پھر دھن چا گئی اندھا دھن پڑھنے والی دھن سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا متعدد علاقوں میں حد نگاہ صفر ہونے سے معاملات زندگی درہم برہم ہو گئے موٹووے کو متعدد مقامات پر بند کر دیا گیا غالصہ کاکو کوٹ عبد المالک فیزپور شیخ اپورا پنڈی بھٹیاں پر گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے جبکہ ترجمان موٹووے نے شہریوں کو موٹووے پر ضروری سفر کرنے سے گریز کی دائی ہے شہری دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں دیگر شہروں ملتان چیچا وطنی ساہیواز کال آباد سرگودہ میں بھی گہری دھن چھائی رہی جس سے نہ صرف معاملات زندگی درہم برہم ہو گئے بلکہ صدقی شدت بھی بڑھ گئی ہے دوسری جانب لاہار سمیت متعدد ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر ہوا دھن کے باعث متعدد فلائٹ ساخیر کا شکار ہو گئیں ائرپورٹ پر مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا سے لاہار سمیت پنجاب بھر میں صبح اور شام دھن لے رہیں گی ادھر کراچی میں بھی شدید دھن نے ڈیرے ڈال لیے ہیں ائرپورٹ سگنل سے ملیر ہالس ملیر پنرہ سے قائد آباد سین چاؤن نیشنل ہائیوے شدید دھن کی لپیٹ میں رہے متعدد علاقوں میں حد دینگاہ سو میٹر ہونے کے ودے سے ٹریفک کا معمول بھی متاثر ہوا کراچی ائرپورٹ پر ملکی اور غیر ملکی نو پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی تاہم دھن چھٹ جانے کے بعد انہیں روانہ کر دیا گیا پنجاب کے مختلف شہروں میں دھن کے باعث رافک حادثات میں سکول کے ساتھ بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے مظفرگر میں سناوہ روڈ پر تیز رفتار ٹرولر سکول جانے والے بچوں کے رکشے پر چڑ گیا حادثے میں سات طلبہ اور موٹر سائیکل رکشے کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا بچوں کو زخمی حالت میں رولر ہیلپ سینٹر سناوہ منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق زخمی بچوں میں چار کی حالت تشویش ناک ہونے پر انہیں نشتر اسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا دوسری جانے گلالپور بھٹیہ میں شدید دھن کی وجہ سے سلنگی کھل میں ٹرک اور ٹریکٹر ٹوالی ٹھکرا گئی حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا پھر اسپال میں کالا خطائی روڈ پر ایڈری ایمبلس اور مسافر ویل میں تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے مناظرین آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہی رہے گا جبکہ پنجاب اور سندھ کی اکثر علاقوں میں دھن کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکام ظاہر کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمالی اور بالا علاقوں میں سردی کی شدید لہر جاری ہے آئندہ چوبیس گھنٹے میں بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا اور اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں بالا سندھ میں صبح کی اوقات میں دھن کا سلسلہ جاری رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح ملک میں کم سے کم درجہ حیارت اسکردو میں منفی آٹھ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا آیا ہنزہ میں منفی چھے گلگت اور کل لاکھ منفی تین دیر منفی دو کالا منفی ایک چتران اور مری میں ایک کوئٹہ دو اسلام آباد میں تین جبکہ پشاہ پڑے کم سے کم درجہ حیارت چار لاہور میں آٹھ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا آگے برتے میں خبر آپ کو دیں گے دفتر خارجہ کی جانت سے پاکستانی میڈیا نے مسئلہ کشمیر پر بہترین ریپورٹنگ کی ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قومی موفادات کا تحفظ اور کاری موقف کی ترویج پر میڈیا کے شکر گزار ہیں یمن کی سمندری حدود میں کارگو شپ پر ہوائی حملے کی تصدیق تحال نہیں ہو سکی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں یمن کی سفارت خانے نے بھی واقعی کی تصدیق کرنے سے معذرت کر دی ہے تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت میں اس علی ملک سے علی ملک بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا ترجمان دفتر خارجہ کا جی تمہاراں ترجمان دفتر خارجہ نفیس زگریہ نے جیسے بارد بریفنگ کہا کہ چونکہ یہ سال کی آخری بریفنگ ہے اس سال کے دوران جو پاکستانی میڈیا نے مسئلہ کشمیر ہے اس کو بہترین تکیئے اس پر ریپورٹنگ کیا اور اپنا یہ جو مسئلہ ہے اس کو برپور تکیئے سے عالمی دنیا میں اٹھا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یمن کی دنیا بھارتی مظالم اور انسان حقوق کی جو خلافردی ہو رہی ہیں کشمیر میں ان کی برپور مضامت کرتے ہیں یمن کی سمندری حدود میں پاکستانی کارگوشے پر حملے کے بارے میں انگیا کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کیونکہ جو پاکستان میں یمن کا سفادخار نے اس میں باقی کی تصدیق نہیں کی ہے اور نہ ہی ایران کے بارے میں ایران کے پاس اس قسم کی کوئی معلومات ہیں دفتر خاجر ترمان یہ کہنا تھا کہ بارے کی جانے سے جو پاکستانی سمندر و دور بھی حلافردی ہیں کی جاری ہیں وہ اکومی ریدر کے جو چارٹر ہے اس بھی حلافردی ہیں اور ایسا ملک جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے وہ انسٹی جو نیکٹر اس کا ممبر رکن کیسے بن سکتا ہے جو کہ عالمی مائدوں کے پاسلائی نہیں کر رہا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے پاکستان نے دنیا کو بتا دیا ہے بہت شکریہ آپ کا علی ملک اپڈیٹ کر رہے تھے ویلکم بیک کراچی کے مختلف علاقوں میں فارنگ کے واقعات میں دو افراد جا بہک ہو گئے پولیس نے قتل کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کراچی کے علاقے ماری پر مچھر کالونی میں فارنگ کا پہلا واقعہ پیش آیا جہاں نامعلوم افراد کی جانب سے فارنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت پچیس سالہ اسمائل کے نام سے ہوئی پولیس نے لاش کو ضابطے کی کاروائی کے لیے سیول اسپتال منتقل کیا فارنگ کا دوسرا واقعہ سچل کے علاقے سپر ہائیوے کوئٹا ٹاؤن میں پیش آیا جہاں نامعلوم افراد کی فارنگ سے سیکیورٹی گارڈ برکتلی جا بہک ہو گیا پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ کا قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے تاہم واقعے سے مطالق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کوئٹ میں پولیس نے کاروائی کر کے چار کروڑ تابان کے لیے خاتون کو اگوا کرنے والے اگواکار کو گرفتار کر لیا لبکہ چار سردہ میں سرچ آپریشن کے دوران دو مفتبا فراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا کوئٹ میں سپیشل یونٹ کی دانیف سے کاروائی کر کے اگواکار کو گرفتار کر لیا گیا اگواکار نے خاتون کو چار کروڑ پر تاوان کے لیے اگواہ کیا تھا پولیس نے کاروائی کے دوران اگواہ کار کے تین ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا دوسری جانی چار سدہ میں پولیس اور پورسز نے رہیم کور اور اس کے علاوہ دیگر مشترکہ علاقوں میں سرچ آپریشن کیا اور آپریشن کے دوران دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار افراد کے قبضے سے چار کلاشن کوب تین بندوکیں تین پسٹول اور سینکڑوں کا ستوس برامت کیے گئے ہیں گرفتار افراد سے تفتیج کا اصلاح جاری ہے کراسی میں نقبضنی کی وارداتوں میں ملوث گروپوں نے رمہ سال شہریوں کو عربوں پے کاتی کا لگا دیا سال بھر کے دوران تالہ توڑ گروہوں نے گیارہ وارداتیں انجام دی ہیں شہر قائد میں تالہ توڑ گروہوں نے رمہ سال کی پہلی نقبضنی لائن زیریا میں کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہر قائد میں تالہ توڑ گروہوں نے رمہ سال کی پہلی نقبضنی لائنز ایریا میں شہاب الدین مارکٹ میں کی ملزمان نے تیس سے زائد دکانوں کے تالے کاٹ کر لوٹ مار کی تالہ توڑ گروہ نے اس کے بعد دوسری واردات دبت سینٹر میں انجام دی فیر پارٹس کی تیس دکانوں میں موجود نخض رقم کا صفایہ کر دیا گیا اس کے بعد خرادر میں جنرل سٹور سمیت چار دکانوں کے تالے کاٹے گئے جس کے بعد ایک بار پھر ایڈی ہوم کے قریب ملزمان نے جمعے کے روز اکوان کی دکانوں کے تالے کاٹ کر دے گئے چوری کر لیں یوم ایشوروں کو سڑکیں بند ہونے کے باوجود بھی ملزمان نے ایمپریس مارکٹ میں تیس دکانوں کے تالے کاٹ ڈالے سال کی چھوٹی نقبضنی کی واردات جامعہ کلوت میں کارپٹ مارکٹ میں ہوئی اس کے بعد لائٹ ہاؤس میں جتنوں کی دکانیں ساف کی گئیں نقبضنی کا سلسلہ یوں ہی ساؤچ زون میں بھی جاری رہا اور لائٹ ہاؤس میں بھی درجنوں دکانوں سے نخط رقم کا صفایہ کر دیا گیا نقبضنی کی واردات آرام باغ میں بھی ہوئی کمبلوں اور گرم کپڑوں کی مارکٹ میں چوکی دار کو رسیوں سے باندھ کر موتادے دکانوں کا صفایہ کر دیا گیا نقبضنی کا گلو زمان ٹاؤن بھی پہنچ گیا اور بارہ دکانیں ساف کر ڈالی ملزمان نے اردو بازار میں بھی کتابوں کی دکانوں میں بھی ہاتھ کی صفائے دکھائی